مان باپ کو ناراض کیا ہو گئے اس لیے سب چھکا دیں سماغ ہے مان باپ سے کہتا ہوں پولات پیسہ جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہوش ہیں بچوں سے کہتا ہوں ایسی بغاوت نہ کرو کہ ایمان مردود ہو جائے مان باپ سے کہتا ہوں بچوں پیسے سختی نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں پرویزی پر مجبور ہو جائیں پہ غاوت پر مجبور ہو جائیں گستاخی پر نوے فیصد مان باپ کی وجہ سے اولاد نہ فرمان دیں کہ ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کو لے کے چلنا کیسے اسے ایسی پروپرٹی سمجھتے ہیں کہ جو میں مردین انہوں بات چھڑوں تو وہ ایک مش مش کا تھانچہ ہے اس کے اندر احساس ہیں جذبات ہیں ان کے مطابق دیل کرنا یہ ماں بات پر فرض ہے انہوں نے زائی کر بیٹھیں میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکوں اپنی اولاد کو عزت دو وہ خود کیا کر کے دکھائے یہ برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے آنا جانا ہر وقت لگا ہوا ہے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں چار قدم آگے بڑھتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں پھر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں چار بائی پر اس کے بعد خود بڑھتے تھے ہم اپنی اولاد کے لئے سکرتے ہیں اپنی اولاد کو عزت دو وہ تمہیں عزت دیں گے اپنی اولاد کو احترام کر وہ تمہارا احترام کریں گے ان کی پسند نہ پسند کی ریائت کرو وہ تمہارے فرما بردار بنے گی تو یہ جان بین سے ہے کام جان بین سے ہے کام تو بھائیو اپنے ماں باپ اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی دعا دو دعا دو رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہو صلاح کم کسی سے بغض نفرت ہے دل صاف کرو خاصوں پر مذہبین افضل دکھوں میں ہاتھوں نہ تھگیوں نہ کیوں جوڑ کے تھگیوں دل کے پھکھولے جلو اٹھے سینے کے داغس اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغس تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لڑا مجھے رازنوں سے گلہ نہیں تیری رہ گری کا سوال ہے دیکھو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو امبت بن کے چلو تم جس عقیدے پر ہو جس مسلک پر ہو جس راستے پر ہو میں اسے نہیں چھڑتا ہوں میں صاحب کے سامنے سلام کرتا ہوں آپ کو احترام دیتا ہوں لیکن مجھے بھی احترام دو مجھے بھی ایمان والا سمجھو مجھ سے مراد پوری عمل پوری پورا پورا یہ معاشرہ جو نفرت کی آگ میں اتنا جل چکا ہے کہ کسی دوسرے کو کفر سے نیچے ماننے کے لئے تیار نہیں اور کسی دوسرے کو جہنمی سے نیچے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ آگ ممبر سے اٹھی ہے ممبر سے پڑھتی ہے اور یہ خطیموں نے بڑھ گئی ہے کہیں کسی مسئلک کا سنجیدہ عالم کبھی اس مضمون کو نہیں چھڑتا یہ مضمون ہمیشہ شولہ بیان خطیبوں نے چھڑے ہیں اور عمت کو کھڑکا کے کھڑکا کے رکھ دیا ہے میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں عمت بن کے چلو اپنا تعارف ایز مسلم درواؤ تم جس مسئلک کے ہو تمہیں مبارک ہو لیکن اوروں کو بھی حصت ہو اوروں کو بھی احترام دا کتنا بڑا بڑا ہے ہمارا سوشل میڈیا کھانیاں کفر گالیاں کفر کفر و تم یہاں تک پہنچ چکے ہو کہ کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں وہ مکہ میں جاکے امام کعبہ کے پیشے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیشے نماز نہیں پڑھتے اللہ مدینہ جیسی مسجد کی امام کے پیشے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیشے نماز نہیں پڑھتے پھر کن کے پیشے ہوتا وہ کون احمق اور نادان ہیں جنہوں نے اس حد تک امت کو گمرہی پر ڈاز دیا کہ اللہ کے گھر کے مسلح پر بھی کھڑا ہوا غیر مسلم ہے اور نبی کے مسلح پر کھڑا ہوا بھی اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے اللہ وقت پر کیسے تو یہ میرے دیس کا درد ہے یہ جہالت میرے دیس میں ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں درد سے کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے مذہبی نفرتیں مٹاؤ سیاسی نفرتیں مٹاؤ ظلم و ستم سے نکلو ظلم و ستم سے نکلو قتل و غارت کفر سب و شتم یہ سفینوں کو ڈبو دینے والے کام دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخر اپنے دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخر اپنے دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخر اپنے ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا بھائی میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ کی باس محبت حیلاؤ محبت حیلاؤ محبت حیلاؤ محبت حیلاؤ ومن علی لطاف یفتح بین خال